کمیوٹیشن آب پنشن ریٹائمنگ کے بعد ملازم کو جو رقم یک مش ملتی ہے وہ پنشن کمیوٹ ہونے کے بعد ملتی ہے پنشن کمیوٹ ہونے سے مراد یہ ہے ملازم نے اپنی عمر کے ایج ریٹ کے حصہ سے اپنی پنشن کا محسوس حصہ حکومت کو فروت کر دیا ہے اور اس عرصے کی پنشن ایڈوانس میں حاصل کر لی ہے جب وہ عرصہ مکمل ہو جاتا ہے تو جتنی پنشن فروت کی ہوتی ہے وہ بحال ہو جاتی ہے جس کو ریسٹوریشن آب پنشن یا پنشن کی بحالی یا ڈبل پنشن کا آ جاتا ہے موجود قوانین کے مطابق کروس پنشن کا پینتی فیصد حصہ کمیوٹ کر کے ملازم کو ریٹائمنگ کے لیے رقم ادا کی جاتی ہے مثلا ایک ملازم ساٹھ سال کی عمر مکمل ہونے پر ریٹائرٹ ہوتا ہے تو اس کی پنشن کمیوٹ کرنے کے لیے ایج ریڈ بارہ اشائرہ تین سات ایک نو استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملازم نے اپنی پنشن کا پینتی فیصد حصہ بارہ سال کے عرصے کیلئے سرکار کو فروت کر کے ایڈوانس پنشن یکمش حاصل کر لے یوں بہتر سال کی عمر میں پنشن کی مکمل پنشن سو فیصد بحال ہو جائے گی جبکہ اس عرصے کے دوران گروس پنشن کا پر کیا حصہ پینتی فیصد نیٹ پنشن کی صورت میں ملازم کو ماہانہ شکل میں ملتا رہتا ہے جس میں میڈیکل ایلاؤنس اور سالانہ پنشن اضافے شامل کے جاتے ہیں کمیوٹیشن یا یکمشت ادائیگی کا فارمولا روز پنشن کا پینتیس فیصد اگر پنشن فارمولا کے مطابق آپ کا روز پنشن چالیس ہزار روپے ہے تو اس کا پینتیس پرسن ہوگا چودہ ہزار روپے اب اس چودہ ہزار کمیوٹیڈ ویلیو کو ملٹیپلائی کریں گے بارہ سے اور کمیوٹیشن ٹیبل کے مطابق ساٹھ سال کے عمر کے ریٹائمنٹ کے وقت آپ کا ایج ریٹ ہوگا بارہ شہرے تین ساتھ ایک نو اس کو ذرہ دینے سے آپ کا کمیوٹیشن یا یکمشت ادائیگی ہوگی چونتیس لاکھ فیول سٹھ ہزار ایک سو بتیس رکھیں اور بارہ سال کے بعد آپ کی پنشن رسٹول کی جائے گی